بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل معروف مشہور اداکار ادنان صدیقی انتقال کر گئے یہ خبر آج صبح سے سوشل میڈیا کی زیند بنی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کیا چیزیں ہیں کس نے اس خبر کو لیک کیا کیا سچائی ہے کیا ادنان صدیقی اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں تماشا کے ہوسٹ اس وقت کہاں پر ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے عمران ریاض کے حوالے سے بھی افسوس ناک حقیقت بے نقاب 13 سپٹیمبر کو کیا ہونی جا رہا ہے کیا ایک بار پھر سے آئی جی پنجاب چونہ لگانے جا رہی ہیں چونہ عوام کو تو لگا چکے ہیں کیا عدالت میں ایک بار پھر سے چونہ لگایا جائے گا یا عمران ریاض 13 سپٹیمبر کو بازیاب ہو کر اپنے گھر واپس آ جائیں گے عرشت شریف کی دونوں بیویوں کی گرفتاری کا فیصلہ عرشت شریف کے بعد ان کی فیملی کو بھی خاموش کرانے کی کوشش کیوں ہراسہ کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے تین انتہائی دکھ دینے والی خبریں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور صبح سے ہی پھلائے جا رہی ہیں جس میں معروف اداکار جو کہ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں انڈیا میں بھی جا کے کام کر کے آئے ہیں اس وقت ایک مشہور شو اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں ادنان صدیقی کے انتقال کی خبریں آج صبح سے ہی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں لوگ بہت پریشان ہو گئے میں خود بھی اٹھی تو بڑی میں دکھی تھی میں جکین نہیں آیا ہم نے جب انویسٹیکیشن کی تو پتا چلا کہ بات تو انتہائی خوفناک ہے ادنان صدیقی نے سوشل میڈیا پر زیرے گردش اپنی وفات کی خبروں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کتنی تکلیف دے بات ہے کہ مجھے خود آ کر اپنی وفات کی خبروں کو جو ہے مجھوٹا کرا دینا پڑ رہا ہے ایسی خبر چلانے سے قبل صرف ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لینا چاہیے ادنان نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے اپنے موبائل پر ایک یوڈیوب کی ویڈیو ادنان صاحب نے دکھائی جس میں خاتون ادنان صدیقی کی موت کی خبر دے رہی تھی صبح سے ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہے پاکستان سے باہر جتنے بھی ان کے فینز ہیں ان کی فیملی ہے صبح سے ان کے گھر کالز کا سلسلہ جاری ہے وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں انتقال کر کیا ہوں اور میں جب ہوش میں آیا مجھے سمجھ آیا تو تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہر جگہ پر یہ خبر جگل کی آپ کی طرح پھیل گی تھی لوگ مجھے کال کر رہے تھے میری فیملی بڑی پریشان تھی تو وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے لائی ہوں نہیں معلوم کس نے میری موت کی خبر پھیلائی ہے پریشان مت ہوں مرنا تو برحق ہے لیکن ابھی کچھ دن باقی ہیں آپ سب لوگ خوش رہیں عباد رہیں اور زندگی انجوائے کریں صحافت اور بریکنگ نیوز کے نام پر وہ کہتے ہیں میرے انتقال کی خبریں پھیلانے والے اگلی بار ایسی بریکنگ نیوز دینے سے پہلے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں بڑی افسوس نگ بات ہے کہ کوئی بندہ زندہ اور اس کی انتقال کی خبریں جو ہے وہ پھیلائے جا رہی ہیں یہ سوچے بغیر کہ فیملی پہ کیا اثر پڑے گا دوسری طرف بھی عمران ریاض کے وقیر میاں علیہ شواق صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس عمران ریاض کے زندہ ہونے کے پختہ ثبوت ہیں یہ تو ہمارے پاس بھی ہمیں بھی اطلاعات ہیں ہمارے سورسز بھی کنفرم کرتے ہیں کہ عمران ریاض زندہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی عمران ریاض 13 سپتمبر کو گھر واپس آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا علم تو آئی جی پنجاب کو ہے ان سے یہ بات پوچھنی چاہیے کیونکہ دس دن کا وقت انہوں نے مانگا ہے سینئر صحافی اور انکر پرسن اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ خبر افسوسناک ہے لیکن سچ یہی ہے کہ عمران ریاض 13 سپتمبر تک بازیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چار مہینے سے جانے والی ڈیڈ لائن کی طرح یہ ڈیڈ لائن بھی جھوٹی ثابت ہوگی ایکسٹینڈ کر دی جائے گی عمران ریاض بازیاب نہیں ہوں گے عمران نے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دی چلوں کہ ایک مقصد کے تحت ان کو اغواق کیا گیا ہے جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں پر راضی نہیں ہوتے ان چیزوں پر جو ہے وہ بہت نہیں لگاتے تھے کہ آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے یا جو بھی معاملات ہیں جو ڈیل عمران ریاض کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران اس پر جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی ونا پر اتنا ٹائم لگ رہا ہے عمران ریاض ابھی تک بازیاب نہیں ہو پا رہے ہیں عمران ریاض کی رہائی کے لیے صحابیوں نے بھی مل کر تحریک جو ہے وہ نہیں چلائی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا گودی میڈیا بکاوہ میڈیا دو نمبر میڈیا وہ تو ایسے کرتا ہے کہ اگر کسی وڈیرے پولیٹیشن کی کوئی چیز بری لگتی ہے تو وہ تو پکڑ کے کسی کو بھی نوکڑی سے نکلوا دیتے ہیں اشتہارات بند ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہ گودی میڈیا نے زندگی بربال کر کے رکھ دیئے میں بہت شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں اس گودی میڈیا کی گودی گرییا اور ان کی جھوٹی خبریں جو ہے جس کا میں حصہ رہ چکی ہوں جس کا مجھے افسوس ہے ہمیں اس کا حصہ نہیں ہوں بہت اللہ کا شکر ہے چار مہینے میں جی امران ریاض کو افغانستان سے لے کر لاہور میں جو ہے وہ شٹل کوک کی طرح گھمایا گیا پھر آیا گیا کہانیاں سنائے گئیں جھوٹی ہیڈ لائنز بنائے گئیں عدالت کو جا کے گمراہ کیا گیا دو دو مہینے عدالت نے ڈیٹ نہیں دی اب اس سسٹم کی ناکامی کا انتاظر یہاں سے لگا لیں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک امران ریاض کا کچھ پتہ نہیں ہے اور یعنی کہ ابھی پھر ہمیں اور فیاملی کو جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی جائے گی جب پھر ڈیٹ آئے گی تو بڑی محبت سے پیار سے ہمارے آئی جی پنجاب جن کو ٹکٹوکر سے فلصت ملے تو اگر ہماری پولیس ٹکٹوک پہ لگ گئی ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کام کر رہے ہیں ان سے کیا کام کیا امید کی جائے گی تو انہوں نے آکے پھر کہانی سنوا دینی ہے کہ اب جو ہے افغانستان سے امران ریاض اہلتے ایران چلے گئے ایران کے بعد شام چلے جائیں گے شام کے بعد جو ہے وہ پھر سعودی عرب چلے جائیں گے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آئی جی صاحب جو ہے ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ تو لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کام نہیں کرتے کوئی نوٹس وغیرہ جاری نہیں کیا جاتا کچھ بھی نہیں کیا جاتا سب جو ہے وہ چل چلاؤ کام چل رہا ہے اس ملکہ علمیہ یہ ہے اس سسٹم کی ناکامی کا اندازہ لگائیں کہ عرشت شریف کے قاتل پکڑنے کے لیے ان کی بیوہ کو ان کی بیواؤں کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے بلکل آپ صحیح کہنے کل میں نے صحیح سن رہے ہیں میں نے کل اس پر خبر بھی آپ لوگوں کو دی تھی عرشت شریف کی دوسری اہلیہ جویلیہ صدیق نے بھی عدالت کی جانت سے کسی بھی قسم کا سمن یا نوٹس محصول ہونے کی تردید کی انہوں نے کہا مجھے کوئی سمن نہیں بھیجا گیا لیکن سوشل میڈیا پہ دیکھا میرے گھر کا ایڈریس دیا گیا تھا یہ ہر آسانی اور نشانہ بنانے کا اقدام ہے اور مقتول عرشت شریف کے خاندان کو خاموش کرانے کی ایک اور سازش ہے ساری دنیا کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کیا کس نے ان کو قتل کروایا لیکن کتنی دردناک اور تکلیف دے بات ہے کہ ایک سال ہونے کو آیا ہے عرشت شریف کو قتل کیے گئے ابھی تک ان مجھمان تک ہاتھ نہیں پہنچا یہ تو ایسا سسٹم ہے کہ اگر ان کے خلاب کوئی غلط خبر بندہ چلا لیتا ہے اور بعد میں معافی بھی مانگ لیتا ہے تو یہ پکڑ کے اس کو نوکری سیٹ وا دیتے ہیں یہ تو کسی کو قتل کروا دیتے ہیں کسی کو غیب کروا دیتے ہیں اس سسٹم کی ہم کیا بات کریں جس فیملی نے عرشت شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے التجاہ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے انہی بیویوں کو یعنی بیواؤں کو پکڑ کے ان کی گرفتاری کے آرڈرز جاری کر دیئے ہیں تاکہ ان کی فیملی آگے کہے کہ ہمارے گھر کا مرد چلا گیا ہے عرشت شریف کی فیملی میں شہید موجود ہیں آپ خود دیکھیں کہ اتنی تکلیف دی سیچویشن ہے کس طرح سے کر لیتے ہیں پاکستانیوں کس طرح سے کر لیتے ہو آپ لوگ جو کرتے ہیں ہمارا جو سسٹم کرتا ہے یقین کریں دنیا بیٹھ کے تھوکتی ہے ہمارے اوپر اور ہم کچھ بھی بول نہیں پاتے سمیہ عرشت شریف نے بھی دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے بیان کے لیے تلبیہ پہ پیشنا ہونے پر مقتول عرشت شریف کی جو پہلی بیوی ہیں بیوہ سمیہ عرشت کے لیے ناقابل زمانت واران گریفتاری جاری کیے گئے تھے انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی سمن نہیں بھیجا گیا انہوں نے کہا میڈیا پہ رپورٹ آنے کے بعد مجھے جو ہے اس بات کا علم ہوا ہے انہوں نے کہا مجھے میڈیا سے معلوم ہوا ہے کسی نے مجھے نہیں بتایا یہ کتنی غلط حرکت ہے اور اب میرے خلاف جو ہے ناقابل زمانت واران گریفتاری جاری کر دیے گئے ہیں سمیہ عرشت نے کہا تھا کہ میرے خاون کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے ریاست کے مدیت میں جو ہے درج کی گئی ہے ان کے خاندان کی جانب سے درج نہیں کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اس کیس کی اور اسی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے مجھے صرف سپریم کورٹ کے اسکود نوٹس کا علم ہے جس پر میں حاصل ہوئی تھی اور تمام سماتوں میں میں موجود رہی تھی شہی درشت شریف کی بیٹی نے بھی جو ہے وہ صحافت کے میدان میں قدم رکھ لیا ہے اور اب ان کی فیملی کے جو چپ کروانے کے لیے جو ہتھکنڈے اپنانے کی کوشش کی جاری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ سب نے دیکھ لیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آئی جی صاحب جو ہے وہ کیا کہوں مجھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کیا عوام چیونٹی ہیں ہاں جی ہم چیونٹی ہیں سر آپ کہہ کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ملکل صحیح کہتے ہیں اب ہم چیونٹی ہیں کیونکہ اگر ہم چیونٹیاں نہ ہوتے تو ہم یہ کیسی ہے جی ایک عرشت شریف کے قتل قتل کر دیا جاتا ہے ان کو اور ان کی بیواؤں کے غلاف ہی جو ہے وہ ان کو گرفتاری کے نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں یہاں پر عمران ریاض غائب ہے اس کی فیملی کو ہی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے معاملات کیا ہیں آئی جی پنجاب جو عجیب سی کہانیاں سناتے ہیں تو یہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ بات جہا دکھیں کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا غائب کروالیا جائے گا قتل کروالیا جائے گا اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا کریں جی علمی ہے ہمارے اس معاشرے کا اور ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں